بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عبد کازمی ناظرین ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے جتنے واقعات ہیں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس بار ہمارے ساتھ شامل ہیں نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زی کے والد زیادن یوسف زی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جب سے پاکستان سے یہاں آئے ہیں اس کے بعد کیا محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دہشگردی کے حوالے سے بھی بات ہوگی آج کل کے جو حالات ہیں اس حوالے سے اور پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ان کے ویوز لیں گے زیادن یوسف زی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے سین آئی کو ٹائم دیا اور میرا جو پروگرام ہوتا ہے پبلک رائٹس کیونکہ وہاں ہمیشہ لوگوں کے رائٹس کی بات ہوتی ہے تو آپ بڑے ایم ہیں اس حوالے سے تو میں نے سوچا کہ آپ سے ویوز لیے جائیں تو ویسے تو سٹوڈی میں ہوتا ہے لیکن کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم کو بچانے کے وجہ سے آپ کو یہاں ہی جو آپ کے ویوزیں ہم لے لیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں پانچ سالوں کا عرصہ ہے اور آپ کی پہلی زندگی اور اس میں بڑا فارک ہے کیا محسوس کرتے ہیں ہاں تو پانچ سال پہلے ہم اسی مہینی میں آئے تھے اکتوبر دوہزار بارہ کو اور آپ کو پتا ہے کہ محسوس حالات میں جب بیٹی پہ حملہ ہوا پھر ہم پشاور سی ایم ایش میں اس کا آپریشن ہوا پھر اسلام آباد اور پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو مزید علاج کیلئے باہر بیجیں تو یوکے کا فیصلہ ہوا اور ہم پچھلے پانچ سالوں سے یہاں ہیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پانچ سال کی زندگی ہے وہ اگرچہ ایک لحاظ سے کم عرصہ ہے لیکن ان پانچ سالوں میں جو انقلابات رونما ہوئے ہماری زندگی میں اور ہماری سرگرمیوں میں وہ شاید اس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اس دوران آپ یہ بھی دیکھیں کہ ملالہ جو کہ آپ بالکل یعنی وہ موت کے چنگل سے کیا ہے موت کی مو سے باہر آ گئی تھی اور اس کی جو رہیبلیٹیشن ہوئی علاج اس کا کاکلیر امپلانٹ اس کے نرک آپریشن اس کی بحالی اور اس بحالی کے بعد اس نے جو دوبارہ اس نے اپنی آواز اٹھائی کیونکہ وہ اکثر کہتی ہے کہ میرے سامنے دو باتیں تھی کہ یا تو میں خاموش رہوں یا دوبارہ اپنا آواز اٹھاؤں اور اس نے اپنی آواز دوبارہ اٹھائی تو یوین کی تقریر سے لے کر پھر جہاں جہاں پر کنفلکٹ یا وارز ہیں وہاں کی بچیوں کے پاس جانا اس میں نائجیریہ شام کی پناہ گزینوں اور بچیوں کے لیے جورڈن جانا لبنان جانا اس میں فلسطین کی بچیوں کی ہیلپ کرنا کردستان ہم گئے ہم جو ہے کینیا گئے روانڈا گئے ان پانچ سالوں میں ملالا نے اور میں نے جو کہ میں ملالا فرنڈ کا بورڈ کا ممبر بھی ہو کو فرنڈر بھی ہوں ہم نے جو سرگرمیاں کی تعلیم کے لیے میرے خال میں اس پانچ سال کے مختصر میں کہہ سکتا ہوں اس کی ہم بہت بڑی کامیابی اس سے ہم کے کنار بھی ہوئے اور اس دوران آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ملالا کو دوسرے انہامات کے علاوہ نوبل پیس پرائز بھی ان کو ملا دوہزار چودہ میں اور اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کچھ عرصہ پہلے کہ یہ جو نوبل ہے وہ بہت ہمبل ہے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے اس لیے دیا گیا کہ یہ بچوں کو دیا گیا ہے دوہزار چودہ کو جو کلاش کو بھی دیا گیا مجھے بھی دیا گیا وہ سلیوری کے بچوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے اور میں تعلیم کے لیے بات کرتی تھی کام کرتی تھی تو اصل میں دوہزار چودہ کا جو نوبل ہے یہ بچوں کو دیا گیا ہے بچوں کے کاز کو دیا گیا ہے جو بولنے کا سٹائل ہے اور جس طرح وہ بات کرتی ہے کیا اس آدھسے سے پہلے بھی اسی طرح اتنی انٹیلیجنٹی اس میں میرے بولنے سے زیادہ اگر آپ اس کی تمام ویڈیوز دیکھیں جو کہ درجنوں میں ہیں کوئی ایک نہیں ہے جو کہ نیو یارٹ ٹائم ڈاکیومنٹری سے لے کر انہوں نے پاکستان میں کراچی میں لاہور میں پشاور میں مختلف سیمینارز میں تعلیم کیلئے اس نے اپنی آواز اٹھائی ہے اور پاکستان کی میڈیا کے مختلف چینلز کے ساتھ گل مکی کے نام سے بولین تھی وہ تو اس نے ڈائری لکھی تھی لیکن وہ جہاں جہاں بولی ہے میں آپ کو یہ بتا دو کہ وہ میرے لئے خود ایک حیران کن چیز تھی کہ جس طرح وہ کیمرے کے سامنے بولتی تھی اور وہ ہزاروں کو سینکڑوں کے مجمع کو بولتی تھی اس میں جو کانفیڈنس تھا وہ وہی تھا جو واقعے کے بعد ہے جو واقعے سے پہلے بھی تھا ایک عام بچہ جب پیدا ہوتا ہے سارے برابری ہوتے ہیں پھر اس کی تربیت پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے آگے جائیں تو یہ شروع میں گہروں اور باروں سال کی تھی تو جب اس کے آرٹیکل چھپ رہے تھے تو اس وقت سے اس کو اتنا کنفیڈنس یہ کیسے آیا اس میں دو چیزیں تھی نا ایک تو یہ کہ یہ آپ کے گھر کے ماحول پہ اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ بچوں کی ویوز کی بچوں کے خیالات کو اہمیت دیتے ہیں یا آپ ان کو اگنور کرتے ہیں آپ بچوں کو جب وہ اپنی اقل مندی کا اظہار کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ اس کو اپریشیئیڈ کرتے ہیں یا آپ ان کو سپریش کرتے ہیں تو یہی پر بچے کی پچھلے پانچ چھ سات سال جو ہوتی تھے ہیں یہی پر اس کی شخصیت جو ہے اس کو آپ بیڈ کرتے ہیں میں اکثر لوگوں سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا میں اپنی بچوں کی حوالے سے ایک جو میں نے اکثر ویلیوز کی بات کرتا ہوں کہ میں نے غربت میں بھی اپنے بچوں کو مالدار اقدار دیئے رچ ویلیوز دیئے میں نے ان کو خوبصورت ویلیوز دیئے اور دوسرا یہ کہ میں نے ان کو پر اعتماد کیا اور میں نے ان کو یہ سکھایا کہ وہ خود پر اعتماد بھی کر لے یعنی آئی بلیوڈ ان دیم اور آئی لیڈ دیم ٹو بلیوڈ ان دیمسلز تو جب یہ ملالہ بہت چھوٹی تھی جب بھی کوئی بات کرتی تھی تو میں اس کو بہت اپریشیئیڈ کرتا تھا ایک دن ہم صبح ناشتے بھی بہت چھوٹی تھی ابھی سکول نہیں گئی تھی بہت چھوٹی تھی پتہ نہیں ڈائی سال کی تھی اس نے ابھی آغاز کیا تھا بات کرنے کا لیکن انہیں باتیں بہت ارلی سٹارٹ کی تھی بہت ارلی تو یہ صبح ہم ناشتا کر رہے تھے تو میری طرف اس طرح گور گور کر دیکھ رہی ہے میں نے کہا کیا ہے کہ انہیں لگے کہ اب آپ کو پتا آپ کا رنگ کیسا ہے میں نے کہا مجھے کیا پتا میرا رنگ کیسا ہے انہیں کہا کہ آپ کا رنگ ایسا ہے جیسے چائے میں کوئی دودھ میں ملائے اب میں نے اس کو اتنا اپریشیئٹ کیا اس بات پہ کہ میں نے کہا اچھا آپ یہ چائے اور دودھ والا اور یہ مثال اور پھر میرا رنگ اور یہ ساری چیزیں یہ جو ملا رہی ہے یہ نہیں یہ کافی جو ہے نا اس کیلئے مچورٹی چاہیے تو میں نے اس کو بہت سراحہ میں نے کہا کمال کیا آپ نے میں نے کہا آج مجھے پتا چلا کہ میرا رنگ کیسا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں نا اور صرف اس کو نہیں میں اپنے بیٹوں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہوں تو بچوں کو غور سے سننا اور بچوں پہ اعتماد کرنا اور ان میں یہ خصدت ڈالنا کہ وہ خود پہ بھی ٹرسٹ کرے بلیو کرے ہمارا کیا مسئلہ یہ ہے یہ کوئی یہ بھی ہماری ایمان کا حصہ ہے ہم بچوں سے کہتے ہیں خدا پہ ایمان رکھو رسولوں پہ فرشتوں پہ کتابوں پہ کبھی کبھی پیروں پہ لیکن ہم بچے کو یہ بہت کم کہتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی ایمان رکھو اپنے اوپر بھی عقیدہ رکھو آپ بھی ایک انسان ہے آپ انڈیویجول ہے آپ کے خیالات ہے آپ کی افکار ہے آپ اہم ہے this is very important جب آپ بچے کو یہ احساس دیتے ہیں کہ وہ اہم ہے آپ پھر دیکھیں کہ وہ کیا کچھ نہیں کر کافی مشکل ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ وہاں ظاہر آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اور وہاں جیسے بتایا جاتا ہے ہمیں کہ وہاں امن ہے اور قسم کا دہشکت کا صفحہ کر دیا گیا آپ منتمین دیکھیں یہ جو ہمارے ملکوں میں جب امن کی بات ہوتی ہے بلکہ اب تو یہاں بھی یہ comparative چیز ہے تو comparatively اگر ہم معزنہ کرے معزنہ جب ہم کرتے ہیں تو دو ہزار سات آٹھ نو جہاں پر militancy تھی دہشت گردی تھی چار سو سے زیادہ سکولوں کو بموں سے اڑا گیا لوگوں کو کھوڑے مارے جاتے تھے سریعام لوگوں کو الٹا ویزان کیا جاتا تھا پھر military operation کے بعد حالات بہت بہتر ہو گئے پھر رفتہ رفتہ کچھ target killings ہوتے تھے پچھلے مطلب ایک ڈیڑھ سال تک وہ بھی ختم ہو گیا ماشاءاللہ تو حالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک جلچس بات بتاؤں میں نے جب ہم فوجی operation کے بعد ہم سوات واپس گئے تو میں نے مرغزار ایک وادی ہے جہاں پر ہمارے والی سوات کا وائٹ پیلس بھی ہے وہاں پر ایک ہینڈی کرافٹس کا شاپ کیپر ہے تور خان اس کا نام ہے تو میں تور خان سے پوچھا کہ اب تو فوجی operation ہو گیا اب تو آپ خوش ہوں گے امن واپس آ گیا اب امن ہے سوات میں تو اس نے مجھے جواب دیا مسکرا کے جواب دیا کہ ہاں پرنسپل صاحب صحیح امن تو ہے لیکن میں امن کو تب مانوں گا اور میرا امن پہ تب یقین آ جائے گا کہ جب یہاں سفید اور گورے رنگ کے گورے جو ہیں نا یعنی انگریزان یوں کہ پشتوں میں یہ ان گلیوں میں آزادی سے گمتے پیرتے ہو شاپنگ کرتے ہو کالام بہرین مدین جاتے ہو ملم جبا جاتے ہو مرغزار آتے ہو اور کوئی خوف ڈر نہ ہو کوئی چک پوسٹ نہ ہو تب میں مانوں گا کس وات میں آمن ہے آپ رہتے ہیں برمنگم میں یہاں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی بہت زیادہ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں جو پرابلمز ہیں لوگوں کی آپ یہاں کافی اٹیچیں کمیونٹی کے ساتھ تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے ہماری کمیونٹی کو تقسیم دار تقسیم ہوئی ہوئی یا خود سیاسی جماعتیں یہاں بنی ہوئی ہیں پاکستان کی اور کمیونٹی ہماری تقسیم ہے اس پر کیا مشوہ دینا چاہ رہے ہیں بارال یہ کچھ لوگوں کو میری بات عجیب سی لگے یہ لیکن میں تو ذاتی طور پر اگر جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور ان کے پاس یہاں کے پاسپورٹ ہیں میرے منطق میں میرے لوجک میں یہ بات نہیں آتی میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پاکستان کی سیاست یہاں کیوں کرتے ہیں یا تو وہ مطلب وہاں اپنے ملک میں ہوں وہاں کسی کو غورت دے وہاں اسملی کیلئے کرے ہو اب آپ رہتے یہاں ہیں آپ کا پاسپورٹ یہاں کا ہے اور آپ سیاست پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہ صرف پاکستانی جو لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کے رہنے والے یا ان کی جو ڈوال نیشنالیٹی کے یہاں کے پاکستانی سیٹیزنز کے ایسے کیا کہہ سکتے ہیں ان کو یہ صرف ان کمیونیٹیز میں ہیں میرا نہیں خیال کہ بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتیں یہاں اکٹی ہو کسی اور ملکی نہیں ہے تو میرے سمجھ میں اس لیے بالاتر ہے یہ بات میرے سمجھ سے بالاتر ہے کہ انگلینڈ میں آپ رہتے ہیں اور سیاست پاکستان کی کرتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا اسے تو بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہے اور اس ملکی لیے بھی اچھا ہے کہ وہ یہاں کی سیاست میں کیونکہ یہاں تو اوپن سپیس ہے یہاں اگر صادق خان جو کہ پاکستانی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اگر وہ میر بن سکتے ہیں جو کہ وزیراعظم کے بعد کافی بڑا اداس جاتا ہے اگر وہ میر بن سکتے ہیں تو یہاں اپرچونیٹیز جو ہے نا یہاں کی سیاست میں ان کے لیے زیادہ ہے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی کیل کو یہاں کیلے اور اپنا وقت ضائع کریں اب جیسے کنفیوز کیا جا رہا ہے پاکستان میں یہ اگر جمہوری جمہوریت کو دیکھیں دیں اس ملک کی مثال لینی چاہیے تو پاکستان میں یہ کرتے ہیں کہ وہ کہے ابھی ایشو جو نیا نیا آیا ہے کہ ایمدیوں کو کسی عہدے پر نہیں ہونا چاہیے گیر مسلم میں اقلیتوں کو وہ حقوق نہ دیں اسمبلیوں میں بات کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے وہ تو ظاہر ہے باہر کسی کا حق بنتا ہے کہ ریاست کے اندر رہے میرے خیال میں پاکستان کے آئین کے مطابق وہاں کے شہریوں کے یقصہ حقوق ہے پاکستان میں اور آپ کسی کو اس کی عقیدے رنگ نسل کی بنیاد پر اس کے ساتھ تفریق نہیں کر سکتے اور میری خیال میں اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ بھی ایکس وائز جو بھی نفرت پیلاتے ہیں اور جو بھی تقسیم کرتے ہیں پاکستانی معاشرے کو کسی عقیدے کی بنیاد پر میرے خیال میں ان کے ساتھ احتساب ہونا چاہیے ملالا کیشن پر جو پرجیکٹ ہیں پھر پاکستان کے اور ایریو میں بھی کریں گے یا آگے پھیلائیں گے کہاں تک کس کا دائرہ کا ہے ہم جب وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز اٹھ ہوم تو ہمارا جو حدف ہے ویسے تو ملالا فرنڈ جو ہے وہ ایک گلوبل فاؤنڈیشن ہے یا ایک نان فر پروفیٹ چیریٹی ہے اور وہ سیرین ریفیجیز کے لیے بھی کام کرتی ہے ہم کردستان بھی گئے ہم نائجیریہ کی جو لڑکیاں بہت کو حرام نے اغواہ کی تھی ان کو بھی ہم نے سکالرشپس دیئے تھے لیکن ہمارا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ پاکستان میں ہیں ہمارے پروجیکٹ شنگلہ میں ہیں سوات میں ہیں اور ہم مزید بھی کام کریں گے آہ سوات شنگلہ کے علاوہ پختونخواہ میں فاتھا میں بلوچستان میں جنوبی پنجاب میں آہ ہمارے ارادے یہ ہے کہ ہم وہاں مزید سکولوں کو بھی تعمیر کر لے اور آہ ہم آن گراؤنڈ دکا سکے لیکن بنیادی طور پر ملالا فرنڈ جو ہے وہ وقالت کرتی ہے تعلیم کے لئے ایڈوکیسی کرتی ہے آہ کیونکہ فی الحال جو ہے اس وقت ایک سو تیس میلین لڑکیاں جو ہے وہ سکولوں میں نہیں ہے آلور دی ورلڈ تو ایک سو تیس میلین لڑکیوں کو سکول بھیجنا ایک ملالا فرنڈ کی بس کی بات نہیں ہے اس کی لئے اس اس وجہ سے آہ ہم نے گلمہ کی چیمپینز قائم کیا ہے ہم ورلڈ لیڈر سے ملتے ہیں ہم نے ابھی ابھی شاہد خاکان عباسی صاحب سے آہ ملاقات کی تھی اور ہم نے ان کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ نائجیریہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ بچے جو ہے وہ سکولوں سے باہر ہے جو کہ اپنے طور پر ایک شرم کی بات بھی ہے اور بڑی افسوسناک بات بھی ہے اور پھر ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ انفرسٹرکشر کی بہت بڑی کمی ہے مطلب لوگ جو ہے کیپی میں خیبر پختنخواہ میں عمران خان کی حکومت نے یقیناً اس میں کچھ کامیابی حاصل کی ہے کہ اساتذہ اب سکولوں میں جاتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹل کام نہیں ہوا ہے اس کلوں میں آج بھی اگر آپ کیپی کے دہاتوں میں جائیں اور وہاں آپ کسی پرائمری سکول میں جائیں تو ایک کلاسروم میں تین چار جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں ایک کیا مو جو ہے مشرق کی طرف دوسرا مغرب تیسرا شمال ساؤت کی طرف اور دو تین اساتذہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ان کو تیج کرتے ہیں this is not quality this is not standard دہشتگردی کا خاتمہ کیا کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے دہشتگردی کا خاتمہ ایجوکیشن کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے اس وقت جب ایجوکیشن میاری ہو جب اس کی quality ٹھیک ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہوں پہ جو ہے کئی سکولوں میں یا دوسری اداروں میں کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں یا ہماری کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کو میاری تعلیم دینے کے بجائے ان میں انسانیت کی رواداری کی جمہوریت کی ہم آہنگی کی خوبصورت اقدار پیدا کرنے کی بجائے ان میں نفرت کا بیج بوتے ہیں ان میں تقسیم کا بیج بوتے ہیں تو ایسی تعلیم اگر کریکلم میں اس قسم کی چیزیں شامل ہو تو پھر آپ کو جو واقعات ہوتے ہیں جو کہ عبدالوالی خان یونیورسٹی میں مشال خان کے ساتھ جو ہوا یا باقی اداروں میں جو کچھ ہوتا ہے جو تشدد ہے ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر ہے تو اس کے نتیجے میں پھر تعلیمی افتا لوگ جو ہے نا سو کارڈ برعینام تعلیمی افتا جو ہوتے ہیں ڈگری ہولڈرز وہ ان پر لوگوں سے زیادہ پرتشدد ہوتے ہیں تو اس چیز سے دور رہنا چاہیے اور میاری تعلیم میں یہ کہتا ہوں کہ میاری تعلیم کے لئے دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک یہ کہ آپ بچوں کے اپنے نوجوان نسل کی کرٹیکل تینکنگ ان کی جو تخلیقی سلائیت ہے اور ان کی جو تینکنگ کی کیبیبلیٹی ہے کہ وہ ہر چیز کو بلائنڈلی فالو نکھ کرے وہ وہ اپنے سوچ میں آزاد ہو ٹھیک ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے پڑھ کے ایک یہ بہت ضروری ہے اور دوسرا یہ ضروری ہے کہ ہمارے نساب میں ایسے مواد ہو ایسے اسباق ہو ایسے رول مورڈلز کا ذکر ہو جو کہ انسانیت کی ہم آہنگی کی ٹولرنس کی برداشت کی تحمل کی اور انسانیت کی بات کرتے ہو ایسی بچی کے والد ہیں جو پوری دنیا میں ایک مثال ہے اس حوالے سے آپ ایسا میسج اماری کمیونٹی کو جو یہاں رہ رہی ہے ان کو میسج دیں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کریں کہ وہ بھی چلیں ملالہ نہ بن سکے لیکن کوشش تو کریں اس کے قریب جانے کی میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ملالہ ہر گھر میں ہے بس یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ میں توڑی سی تبدیلی لائے اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا اس کے لئے کوئی پراپٹی لینی نہیں پڑتی اس کی لئے آپ کی فکر میں آپ کی سوچ میں کہ آپ اپنی لڑکی ملالہ جو بچی ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی یا بہن ہے آپ کی جو لڑکیاں ہیں آپ ان کو برابر کا حق دے آپ ان کو انسان مانے آپ ان کی انفرادیت کو تسلیم کر لے کہ جس طرح آپ انسان ہے اس طرح وہ انسان ہے جس طرح آپ کو تعلیم کا حق ہے اس طرح اس کو تعلیم کا حق ہے جس طرح آپ کو حق ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے جائے اسی طرح اس کو حق ہے اگر یہ تھوڑا سا ہمارا عقیدہ تبدیل ہو جائے تو ہمارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا گرم میں ملالے ملالائے ہی ہیں ہماری ساری لڑکی یہ ملالہ خود بھی کرتی ہے وہ اکثر کہتی ہے کہ اس وقت میں جب طالبان نے سکولو پہ پابندیاں لگائی انہیں دہشتگردی سٹارٹ کی اس وقت وہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ بریلینٹ بچیاں تھی اور انہوں نے کچھ باتیں بھی کی مطلب کچھ تقریریں بھی کی میڈیا سے بھی بات کی لیکن اگلے دن ان کے والدین نے ان کو منع کیا ان سے کہا کہ اب تم تیرہ چودہ سال کی ہو گئی ہو اب کیمرے پہ آپ کی تصویر آئے گی اور یہ تو ہمارے کلچر کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو جب تک ہم ان سوشل ٹیبوز کو توڑتے نہیں ہے ہم ان زنجیروں کو توڑتے نہیں ہے جو مردوں نے خود اپنے اوپر ڈال دی ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو پیٹریاکی ہے جو ہمارے پیدرانہ معاشرے ہیں اور میں تو حیران ہو کہ ہم لوگ یہ خواہ پشتون ہے یا دوسرے ملہ پاکستان کی کمیونیٹیز کے لوگ ہے یا پنجاب کے لوگ ہے یا سندھی ہے بلوچے ہے جو بھی ہے وہ یہاں آکے یا میرپوری ہے وہ یہاں آکے وہ ٹرائبل سوچ رکھتے ہیں جو کہ وہاں ان سے اپنے ساتھ لائے ہوتے ہیں یعنی لڑکیوں کو یہاں بیاء کرتے ہیں وہ در کسی ایسے بندے کے ساتھ جزنے نہ پڑا ہوتا ہے جو میچ نہیں کرتے آپس میں یہ زبردستی بھی کرتے ہیں بچے کو پڑاتے بھی نہیں ہے میرے خیال میں یہ تو سراسر ظلم ہے اور یہ ہم ان بچوں کے ساتھ بھی تو ظلم کر رہا ہے اس میں ہم ایز ای فیملی یہ مرد اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں میں اکثر ایک مثال لیتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں پانچ بچیاں ہیں ایک بیٹا ہے اور پانچ بیٹیاں ہیں والد کیا کرتے ہیں بیٹا کیا کرتا ہے بیٹا بھی کہتا ہے یہ میری عزت کے خلاف ہے کہ میری پانچ بہنے پڑے اور وہ بھی کام کرے میں جاکے شارجہ جاؤں گا میں دوبائی جاؤں گا میں سعودی میک آئیں گے اب کیا ہوتا ہے آپ پانچ بندوں کو گھر میں ایسے رکھتے ہیں کہ وہ صحت من ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑکیا ہے اگر آپ ان کو تعلیم کا حق دیں گے تو آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا شاید آپ کو پھر سفر پہ نہ جانا پڑے آپ کو مسافر نہ ہونا پڑے یہ بڑی سادہ سی چیز ہے یہ ہمیں چھوڑنا ہوگا یہ جو ہم نے خول رکھا ہے اپنی اوپر یہ ہمیں چھوڑنا ہوگا اور مجھ سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے ملالا کے لئے کیا کیا میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے کیا کیا مجھ سے یہ پوچھو کہ میں نے کیا نہیں کیا میں نے اس کے پر نہیں کہا تھے آئے اپنے لڑکیوں کے اپنے بچیوں کے اپنے بہنوں کے اپنے بیٹیوں کے پر نہ کھا تھے ان پر بلیو کرے اور ان کو کہیں کہ وہ اپنے آپ پر بھی اعتماد کر لے میرے خیال میں ہماری لوگوں سے بریلینٹ لوگ ہیں نہیں میں نے جو ٹیلنٹ دیکھا ہے اپنے لوگوں میں میں تو حیران ہو جاتا ہوں یہاں پر میرے بچے جو ہیں وہ سکولوں میں بہترین پرفارمنس ہیں دو اور بچے ہیں جو آرمی پبلی سکول کے تھے حمد اور ولید جو ہے میں یہ ولید جو بچا ہے انہوں نے ابھی سکول میں پانچ مہینی نہیں گزت دا رہے ہیں وہ ٹیمپریری ایک سکول میں یہاں وہ کرکٹ کے کپتان بن گئے اب بھی وہ انتخابات کے لیے بھی کڑے سکول میں یہ کیسے اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں لیکن لڑکوں اور لڑکیوں کو ہمیں ایک نظر سے دیکھنا ہوگا دونوں کو برابر کی حقوق دینے ہوں گے تب جا کی ہم تب جا کی ہم کامیاب ہوں گے زیادہ دین یوسف زی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت لمبی بات کی ہے ہمیں ٹائم دیا ہے پبلک رائٹس میں کیونکہ آپ فاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ شامل ہوں ہیں ناظرین یہ ہمارے ساتھ ملالا یوسف زی جو نوبل آنام یافتہ ہیں پوری دنیا میں مشور ہیں اور ایک مثال ہیں ان بچیوں کے لیے جو کم عمر ہیں لیکن اس حد تک بات کرتی ہیں کہ بڑے بڑے ان کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں پڑی ہیں اور کیا انہوں نے سیکھا ہے اور کیسے ان کو پتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ زنگی رہی صحت رہی تو پھر نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ناظر ہوں گے اللہ حافظ